موسیقی 15 جنوری 1918 کو مصر کے شہر سکندریہ میں پیدا ہونے والے جمال عبد الناصر اپنی عرب قوم پرستی اور نو عبادیاتی نظام کے خلاف اپنی پالیسیوں سے آج بھی عرب ممالک میں ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں وہ عرب ممالک اور عرب قوم پرستوں کے لیے رول مارڈل کی حیثیت رکھتے ہیں عرب قوم پرستی انہی کے نام پر ناصر عظم کہلائی جمال عبد الناصر بچپن ہی سے عرب قوم پرستی کے دلدادہ تھے اسی پسندیدگی کا پہلا اظہار ان کی زندگی سے تب ملتا ہے جب محض 11 سال کی عمر میں اپنی قوم کی برطانیہ سے آزادی کے لیے کیے گئے ایک مظاہرے میں شرکت سے ملتی ہے اسی مظاہرہ کے دوران جمال عبد الناصر نے برطانیہ کے خلاف نارے بھی لگائے جن کی پاداش میں انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی عرب قوم پرستی کے جنوں کی وجہ سے جیل بھی چلے گئے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے دوران مصر کو برطانوی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مہوری طاقتوں خصوصاً اطالویوں سے رابطہ کیا تاہم منصوبے میں ناکام رہے انہوں نے فوج میں ہمخیال افراد کا ایک گروہ تشکیل دیا اسی گروہ نے 23 چولائی 1952 کو بغاوت کرتے ہوئے حکومتی دفاتر ریڈیو سٹیشنوں، تھانوں اور کاہرہ میں فوج کے صدر دفتر پر قبضہ کر لیا اسی بغاوت کے نتیجہ میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے ہیرو جنرل محمد نجیب مصر کے صدر بن گئے جمال 23 جون 1956 کو مصر کے صدر بنے ان کے دور صدارت کے کارناموں میں نہر سویز سے برطانوی افراج کا انخلاف اور اسوان ڈیم کی تعمیر ہیں صدر ناصر شروع شروع میں ایک ایسی پالیسی پر عمل پیرا تھے جو مغربی ملکوں کے خلاف نہیں تھی لیکن 1954 کے بعد وہ روس اور اشتراکی ممالک کی طرف زیادہ جھکنے لگے اور اس طرح مصر اور مغربی ممالک کے درمیان براہ راست کشمہ کا شروع ہو گئی جس کا پہلا بڑا اظہار اسوان بند کے تعمیر کے سلسلہ میں ہوا مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار دریائے نیل پر ہے جس کی وجہ سے مصر کو تحفہ نیل کہا جاتا ہے نیل کے پانی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے تاکہ مصر میں مزید زمین زیرکاشت آسکے بڑی مقدار میں حاصل ہو سکے امریکہ برطانیہ اور عالمی بینک نے اس منصوبے کے لیے قرضہ فرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن ان ملکوں نے جب دیکھا کہ مصر روس اور اشتراکی ممالک کی طرف مائل ہو رہا ہے اور ایک ایسی پالیسی پر چل رہا ہے جو ان کے مفاد کے خلاف ہے تو انہوں نے جولائی 1956 میں قرضہ دینے سے انکار کر دیا ناظرین اسوان بند کی تعمیر مصری معیشت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی تھی اسی لیے مصر میں امریکہ اور برطانیہ کے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل ہوا صدر ناصر نے فرانس اور برطانیہ کے زیر مملکت نہر سوئیز کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اعلان کیا کہ اسوان بند نہر سوئیز کی آمدنی سے تعمیر کیا جائے گا برطانیہ اور فرانس نے مصر کے اس فیصلے کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر سازش کے تحت 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل کے ذریعے مصر پر حملہ کرا دیا جس کی دوران اسرائیل نے جزیرہ نمائی سینہ پر قبضہ کر لیا اگلے ہفتے برطانیہ اور فرانس نے بھی نہر سوئیز کے علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں برطانیہ اور فرانس کی اس جارہانہ کاروائی کے دنیا بھر میں شدید رد عمل ہوا امریکہ نے بھی پرزور مضمت کی اور روس نے مصر کو کھل کر امداد دینے کا اعلان کیا رائے آمہ کے اس دباؤ کے تحت برطانیہ اور فرانس کو اپنی فوجیں واپس پولانا پڑیں اور اسرائیل نے بھی جزیرہ نمائی سینہ خالی کر دیا اس کے بعد اقوام متحدہ کے دستے مصر اور اسرائیل کی سرحد پر متعین کر دیئے گئے تاکہ ترفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کاروائی نہ کر سکیں یہ واقعہ سوئیز بہنان کہلاتا ہے غیر ملکی افواج کے کامیاب انخلاص ناصر عرب دنیا میں ہیرو اور فاتح کی حیثیت سے اُڑے بند کی تعمیر کے نتیجہ میں جو جھیل وجود میں آئی اسے جھیل ناصر کا نام دیا گیا ناظرین 9 سے 26 مئی 1964 تک مصر کے دورے کے دوران سویت وزیراعظم نکیتہ خروشیف نے ناصر کو ہیرو آف سویت یونین آرڈر آف لینین اور سویت گولڈن سٹار کے اعزازات سے نوازا اسوان بند کی تعمیر کی ذمہ داری بھی روس نے قبول کر لی اور وسیع پیمانے پر اسلحہ بھی مصر کو فراہم کرنا شروع کر دیا مصر نے یہ پالیسی اگرچہ مغربی اثرات سے آزاد رہ کر قومی مقاصد کو اپنی ملزی کے مطابق پورے کرنے کے لیے اختیار کی تھی لیکن مغرب سے پوری طرح کٹ جانے کا نتیجہ جے نکلا کہ مصر کی غیر جانبدارانہ پالیسی ختم ہو گئی اور مصر نہ صرف اپنی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل بلکہ اپنی بقاہ کے لیے بھی روس کا محتاج ہو گیا ناصر نے اگرچہ انقلاب کے آغاز میں ہی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف قانون قرار دے دیا تھا لیکن اس کے بوجود اشتراکی نظریات پہلے سے زیادہ شدت سے مصر میں عام ہونا شروع ہو گئے اور صدر ناصر کے دور میں مصر میں جن سماجی اور اقتصادی نظریات کا غلبہ ہوا وہ روس کے اشتراکی نظریات سے زیادہ مختلف نہیں تھے نہر سوئیز کو قومی ملکیت میں لے کر برطانیہ اور فرانس کے حملوں کا جرد کے ساتھ مقابلہ کر کے ناصر نے جس حمد کا ثبوت دیا اس کی وجہ سے وہ عربوں میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم مصر کا وقار بڑھ گیا لیکن ہر سوئیز کو قومی ملکیت میں لینے کے بعد مغربی ممالک سے مصر کی تعلقات ختم ہو گئے اس طرح بحرونی امداد کے معاملے میں جو خلا پیدا ہوا اسے روس اور دیگر اشتراکی ممالک نے پور کرنے کی کوشش کی صدر ناصر چونکہ عرب دنیا کی مقبول ترین شخصیت بن چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر عرب اتحاد کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے عرب ملکوں کے بدشاہی نظام اور غیر اشتراکی نظام سب سے بڑی رکاوٹ تھے ناصر نے ان کو ختم کرنے کے لیے جمہوری طریقوں کے بجائے سازشوں کا طریقہ اختیار کیا اور عرب ملکوں میں براہ راست مداخلت شروع کر دی اس طریقہ کار نے عرب ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ناصر عرب اتحاد نہیں بلکہ اپنا اقتدار چاہتے ہیں دتیجہ یہ نکلا کہ عرب ممالک اختلافات پہلے سے زیادہ بڑھنے لگے ناظرین عرب اتحاد کے نکتہ نظر سے 1958 سے 1960 تک کا زمانہ سب سے کامیاب زمانہ کہا جا سکتا ہے فروری 1958 میں شام میں اشتراکیوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے شام نے مصر سے الہاق کر لیا اور اس طرح دونوں ملکوں پر مشتمل متحدہ عرب جمہوریہ وجود میں آئی بعد میں یمن اس جمہوریہ کا تیسرا رکن بن گیا لیکن صدر ناصر کی آمرانہ پولیسی کی وجہ سے متحدہ عرب جمہوریہ کی گاڑی زیادہ دن نہ چل سکی سب سے پہلے شام نے بغاوت کی اور وہ 30 ستمبر 1961 کو مصر سے علیدہ ہو گیا اس کے بعد یمن کو خود مصر نے متحدہ عرب جمہوریہ سے خارج کر دیا اس کے باوجود مصر اپنے لیے دس سال یعنی ستمبر 1971 تک متحدہ عرب جمہوریہ کی اسطلح استعمال کرتا رہا صدر ناصر اگرچہ اپنی حامیوں کی مدد سے عراق شام اور اردن میں مداخلت کر رہے تھے اور سعودی عرب کے خلاف انہوں نے مسلسل مہم چلائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام ممالک میں مغربی کٹھپتلی حکومتیں بدشاہت کی صورت میں قائم تھی اور ہر فیصلے کے لئے مغرب کی محتاج تھی دوسرے ممالک کے اندونی معاملات میں اداحلت کی سب سے نمائیہ مثال یمن کی ہے یہاں انہوں نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے ایک گروہ سے سازش کر کے ستمبر 1965 میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا اور جب اس کے نتیجہ میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو صدر ناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لئے وسیع پیمانے پر فوج اور اسلاح یمن بھیجنا شروع کر دیا اور چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوجوں کی دادات ستر ہزار تک پہنچ گئی بلہ شبہ صدر ناصر کی اس جرت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی لیکن یہ اقوام خود مصر کے لئے تباہ کن ثابت ہوا صدر ناصر یمن کی فوجی انداد کے بعد اس خلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتوار ملک بن گیا ہے اور وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لئے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیئے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتل کرنا شروع کر دیا اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تیونات تھی صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور ابنائے اقبا کو جہازرانی کے لئے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی اسرائیل جو جنگ کیلئے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجات اور پربروسہ تھا مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کی اچانک مصر پر حملہ کر دیا مصر کا بیشتر فیضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ ہو گیا اور مصر کی افواج کا بڑا احسا یمن میں تھا جسے بلوقت مولانا ممکن نہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ چھے دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا بلکہ شام میں یولان کے بہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نوائسینہ پر بھی کبزہ کر لیا ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لئے گئے اور روسی اسلہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا پھر اسرائیلین کوئی قفزے میں چلے گئے عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی زلت آمیز شکست نہیں کھائی تھی اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی اسرائیل کے مقابلہ میں اس زلت آمیز شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا سعودی عرب اور اردن سے مفاہمت پیدا کی اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے تباد جس کے تحت مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا مصری فوجیں یمن سے واپس پلالی گئیں مصر کی شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری افواج کی نااہلی اور مصری فوجی نظام کی نقائص بھی تھے لیکن مصری فوج اور اسلح کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا ہی شکست کی ایک بڑی وجہ تھی جون 1967 کی جنگ کی نتیجہ میں غزہ اور جزیرہ نمائسینہ کا چوبیس ہزار مربع میل کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا نحر سویز بند ہو گئی اور مصر جزیرہ نمائسینہ کے تیل کے چشموں سے محروم ہو گیا صدر ناصر نے شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے فوراً استعفہ دے دیا لیکن ایک امرانہ نظام میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آمر کی جگہ لینے والا آسانی سے نہیں ملتا مصر میں بھی یہی ہوا چونکہ کوئی متبادل رہنما سامنے نہیں آیا اس لیے نو جون کو استعفہ واپس لینے کے لیے کاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصر نے استعفہ واپس لے لیا اس طرح صدر ناصر کا اقتدار تو قائم رہا لیکن 1967 کی شکست کی وجہ سے مصری فوج کی عزت بھی خاک میں مل گئی لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکریں چست کرنے لگے اس کی وجہ سے فوجیوں کو عام وقت میں بردی پہنکہ سڑکوں پر باہر نکلنے سے روک کیا گیا 1967 کی جنگ میں مصر کی معیشت کو بھی سخت نوسان پہنچایا مصر کی آمنی کا ایک بڑا ذریعہ نہر سویز تھی جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال ساڑھے نو کروڑ ڈالر کی آمنی ہوتی ہے نہر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جانے کے بعد نہر سویز میں جہازرانی بند ہو گئی ایک ایسے مقبر جبکہ مصر کو اسرائیل کی جانہانہ کروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی نہر سویز کی آمنی کا بند ہونا بڑا ہی تباہ کن ثابت ہوا لیکن سعودی عرب کوئیت اور لیبیا آڑے آگئے انہوں نے مل کر وسیع پیمانے پر مالی امداد فراہم کی روس اور عرب ملکوں کے اس امداد سے مصر کے فوجی نقصانات کی ایک حد تک تلافی تو ہو گئی اور اقتصادی حالت پیسن بل گی 1968 کے آخر میں اسوان بند نے بھی کام کرنا شروع کر دیا سر نے اگرچہ 1968 میں ایک استعافت سابرائے کے ذریعے عوام کا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا لیکن ان کی پولیسی کے خلاف اندرونی بیچینی میں برابر اضافہ ہو رہا تھا لیکن اس کا اظہار استبدادی نظام کی وجہ سے کھل کر نہیں ہو سکتا تھا لیکن جنوری 1968 میں طلبان نے پولیس راج کی خلاف جو مظاہرہ کیا اس سے اس بیچینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے روس کی پولیسی سے عوام غیر مطمئن تھے لیکن اب صدر ناصر کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے روس صرف دفاع کی حد تک اسلح دینا چاہتا تھا اور وہ مصر کو اتنا مضبوط نہیں بنانا چاہتا تھا کہ اسرائیل کے وجود خطرے میں پڑ جائے اس کے برخلاف امریکہ نے اسرائیل کو اتنا مسلح کر دیا تھا کہ وہ اپنے پڑوس کے تمام عرب ملکوں کے خلاف بیق بقی چارہانہ کروائی کر سکتا تھا صدر ناصر کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ روس فوجی اور اقتصادی امداد کے ذریعے مصر میں کمینوزم کو فروغ دینا چاہتا ہے اور فلسطین سے مطالق عربوں کی پالیسی کو اپنی مفاد کے تحت تشکیل دینا چاہتا ہے آخر کار صدر ناصر نے تیک کیا کہ اسلح اور اقتصادیات کے معاملہ میں صرف ایک ملک پر انحصار کیا جا سکتا ہے اور انہیس سو انہیس سو انہیس میں انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے مغرب خصوصاً فرانس کی طرف روح کیا لیکن صدر ناصر کی یہ پالیسی بھی واضح شکل میں اختیار نہ کر پڑی ناظرین ناصر نے اپنے دور اقتدار میں تیرہ جنوری انیس سو چوان کو اخوان المسلمون پر پابندی آئد کر کے اسے خلاف قانون قرار دے دیا اور حسن الزہیبی سمیت بہت سے اخوانی گرفتار کر لیے گئے اخوان کی سرگرمیاں پابندیوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی سات جولائی انیس سو چوان کو مصری حکومت نے جب انگریزوں سے معاہدہ کیا تو اخوان نے اس کی شدد سے مخالفت کی اور اس معاہدے کو مصر کو برطانیہ کے ہاتھوں فروخت کر دینے کی مترادف قرار دے دیا اس معاہدے کی مخالفت کی وجہ سے حکومت نے روزنامہ اخوان المسلمون کو دس ستمبر انیس سو چون کو بند کر دیا اور چھبیس اکتوبر کو ناصر پر قاتلانہ حملہ ہوا جس نے ناصر کو اخوان کے ہداف کا روائی کرنے کا مقاف راہم کر دیا اور اخوان کی تردید کے باوجود کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں مصر کے مشہور اخوار المسری کے ایڈیٹر احمد ابو الفتح کی مطابق چند ہفتوں کے اندر گرفتار ہونے والوں کی تداد پچاس ہزار تک پہنچ گئے جن میں سید قطب اور عبدالقادر عودہ جیسے مفکر اور عدیب بھی شامل تھے سات نومبر انیس سو چون کو فوجی عدالت نے چھ ممتاز رنماؤں کو صفائی کی سہولت فرام کیے بغیر سزائے موت سنا دی حسن الحزیبی کی سزائے موت بڑھاپے کی وجہ سے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی مارچ انیس سو چون 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 میں جب مصر میں انگامی حیالات کا خاتمہ ہوا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دی گئے جن میں اخوان بھی تھے لیکن ایک سال بعد ہی اخوان ابتلاع اور ازمائش سے مبتلاع ہو گئے جولائی انیس سو پیسٹ میں حکومت کا دختہ لٹنے کی سازش کے الزام میں پکڑ دھکڑ کی نئی مہم شروع ہو گئی جس میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق چھ ہزار اخوان کر لئے گئے جبکہ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق ید عداد بیس سے پچاس ہزار تک بیان کی گئے ہیں جن میں تقریباً آٹھ سو خواتین بھی شامل تھیں حسن الحزیبی بھی دوارہ گرفتار کر لئے گئے اور ان کو تین سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی جس کتاب نالا کر وہ آٹھ نوامن انیس سو پیسٹ کو شہید ہو گئے اس مرتبہ کو جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سب سے ممتاز شخصیت سید کتب کی تھی جو نہ صرف اخوان کے حلقے بلکہ اپنے زمانے میں بسر کے سب سے بڑے مفکر اور عدیب تھے انہیں تیرہ جولائی انیس سو پیچپن کو عوامی عدالت کی طرف سے پندرہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی تاہم ان کی علمی عظمت سے واقفیت کے بعد ناصر نے انہیں ایک سال بعد معافی کی شرط پر رہا کرنے پر عضا مندی ظاہر کی لیکن سید کتب نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا انہیں وزارت تعلیم کی بھی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی حکومت پیشکش قبول نہ کرنے پر سید کتب کی رہائی عمل میں نہ آسکی اور مارچ انیس سو چو سٹھ میں ہنگامی حالات کے خاتمے کے بعد رہا ہونے والے سیاسی قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے لیکن ایک سال بعد اخوان کے تیسرے دور ابتلاع و ازمائش میں وہ پھر گرفتار کر لئے گئے اس مرتبہ ان کے بھائی محمد کتب اور دو بہنیں حمیدہ کتب اور امینہ کتب بھی گرفتار ہوں پچیس اگست انیس سو چھ سٹھ کو حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں سید کتب اور ان کے ساتھیوں پر بند کمرے میں مقدمہ چلایا گیا ملزمان کی طرف سے پیروی کرنے والا کوئی وکیل نہ تھا باہر کے لوگوں نے پیروی کرنا چاہیے لیکن انہیں اس کی اجازت نہ دی گئی بلاخر پچیس اگست انیس سو چھ سٹھ کو سید کتب کو فانسی دے دی گئی اس طرح وہ حق کی خاطر جان لٹانے والے شہدہ کے کافلے کے ہم سفر بن گئے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ نہر سوئیز کو قومی ملکیت میں لینا ذریعہ و سنتی اصلاحات اور مغرب کی سامراجی قوت مقابلے میں جرت مندانہ اور اقتامات ناصر کے ایسے کارنامے ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے روشن کارناموں کو ان کی استبدادی مزاج اور مخالف ناصر پر حولناک مظالم میں داغدار کر دیا سب سے بڑی بات یہ کہ تاریخ میں صدر ناصر کا نام اسلامی تحریک کو کچلنے اور اسلامی اقدار اور پیغام کو دبانے اور غیر اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں سر پیرست ہے اور ستم زریفی یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے شخص کے دور میں ہوا جسے مصر سے باہر افریقہ میں اسلام کی تولیغ کے لیے قابل قدر کوششیں کی ناصر کی طبیعت کا یہ تضاد ظاہر کرتا ہے کہ اسلام سے زیادہ ان کو اپنے اقتدار عزیز تھا تاریخ میں ایسی ہی ایک مثال حجاج بن یوسف کی صورت میں ملتی ہے جس کے اسلام کارناموں سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا جن کی وجہ سے بہت سے سادہ لوگ عوام اس کے گرویدہ ہو گئے لیکن دنیا اس کو ہمیشہ ایک بدترین جابر اور ظالم کے نام سے یاد رکھا جائے گا ناظرین ناصر 28 ستمبر 1970 کو قاہرہ میں عرب ممالک کے رہنموں کے اجلاس کے بعد دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے موسیقی موسیقی